اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ککر میں ہم نے دو گلاس پانی ڈال کے تو اس میں ہم نے بیف کا گوشت ڈال دیا ہے اور اسی میں ہم نے دو پیاز درمیانے اور لسن ادرک کا پیسٹ دو دو ٹیبل سپون اور دو ٹوماتر ڈال دیئے ہیں درمیانے سائز کے آج ہم بہت ہی مزیدار سا شلجم گوشت تیار کرنے لگے ہیں وہ بھی بیف میں کیونکہ چکن کے مقابلے میں اور مٹن کے مقابلے میں شلجم گوشت بیف میں بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے جو کہ ہمارے گھر کے ہیں بازار سے ہم نے کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا نمک ڈال دیں گے یہ ٹیبل سپون ہے اور کٹی ہی لال مرچ ہم ڈال دیں گے سوری پیسی ہی لال مرچ ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون حلدی اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون حلدی ڈالنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ شلجم آپ کے وائٹ وائٹ سے ہوتے ہیں تو پھر ان کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون اور سکھا دھنیا ہاف ٹیبل سپون یہ سب ہم اس میں ڈال کے تو اس کو مکس کریں گے بوائل آنے کا انتظار کریں گے اور پھر ہم گکر لگا دیں گے یہ تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ لگائیں گے کیونکہ بیف ہے تو تھوڑا سا گلے میں ٹائم لے گا ہم نے اس میں کوئی ٹینڈر آئیزر بھی نہیں ڈالا جتنا اچھی طرح سے گوشت گل جائے گا ہنڈیا کا سالن کا ذائقہ بھی اتنا ہی مزے دار آئے گا تو لیں جی یہ ہم نے ایک ٹیبل سپون پپیتے کا پیسٹ بھی ڈال دیا ہے کہ ذرا جلدی گل جائے گا گیس چلی گئی ہم اسے سلنڈر پہ پکائیں گے گوشت ہمارا گل چکوا ہوا تھا اس میں ہم اب ڈال دیں گے اوائل آپ اگر گھی استعمال کرتے ہیں تو آپ وہ ڈال لیں اس میں ڈال کے تو ہم نے اس کی بہت اچھی سی بھنائی کرنی ہے اتنی اچھی بھنائی کریں کہ آپ کے سالن کا مزہ دبالا ہو جائے اور بھنائی پہ ہی آپ کے تمام ہنڈیا جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے جتنی اچھی بھنائی ہوگی کھانا اتنا ہی مزے دار ہوگا تو ریسپی جتنی سمپل ہوگی کھانے میں اتنی ہی مزے دار ہوگی اور بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی تو سمپل آسان اور مزے دار ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں سوری ایک کلپ اس میں سے ہم سے سکپ ہو گیا وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا جب ہم نے ایک مرتبہ گوشت کھول کے چیک کیا تھا کہ گلہ ہے یا نہیں گلہ تو اس میں ہم نے شلجم جو تھے وہ پورے پورے ڈال دیئے تھے کہ یہ اسی میں گل جائیں گے اور اب جب ہم نے اسے کھول ہے تو شلجم گل چکے ہوئے تھے جو کہ ہم نے نکال لیا اور انہیں ایک سائٹ پہ رکھ کے میش کر لیا اور ایک دو شلجم جو ذرا چھوٹے تھے وہ بیچ میں ہی میش ہو گئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کتنی اچھی سی گریوی بن گئی ہے اور وہ اب نکل نہیں سکتے تھے تو ہم نے اسے ایسے ہی بھون لیا اگر آپ یہ ریسپی اس طرح بھی بناتے ہیں تو تب بھی بہت ہی مزے دار بنے گی ہم نے شلجم اس میں سے نکال کے لیدہ سے میش کر لیا تھے جو اب ہم اس میں دوبارہ ڈال رہے ہیں اور اسے ڈال کے اس کی ہم بہت اچھے سے بھنائی کریں گے دھنیا ہم نے اس میں ڈال دیا ہوا تھا اب ہمیں اس شلجم گوشت کی بہت اچھے سے بھنائی کریں گے اتنی بھنائی کرنی ہے کہ شلجم کے اندر جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور گھی چھوٹ جائے مطلب سالن میں سے گھی لیدہ ہو جائے اور موسچر ختم ہو جائے تو پھر ہم اسے نکال لیں گے اب اس میں ہم نے ڈال دی تھوڑی سی سوکھی میں تھی جو ہاتھوں کے اوپر ہم نے مسل کے ڈال دیا اس کی بھی ایک بہترین سی خوشبو اس میں آ جائے گی اس طرح اگر آپ یہ میش شلجم بنائیں گے تو جو بچے یا جو مرد یا جو بڑے نہیں کھاتے وہ بھی بہت شوک سے کھا لیں گے کیونکہ ایک تو ان کو اس میں شلجم نظر ہی نہیں آنے دوسرا ہم نے اس میں چینی نہیں ڈالی شلجم اچھے میٹھے تھے تو ہم نے چینی ڈالنے سے پرہیز ہی کیا ہے اور اس میں سوکھی میتھی ڈال دیا ہے تو اس میں سے جو شلجم کی مہر تھی وہ بھی ختم ہو گئے تو آپ بھی اگر اسی طرح سے اس ریسپی کو فولو کریں گے تو جو نہیں کھاتے وہ بھی کھا لیں گے اور پسند کریں گے اور خوشی سے کھائیں گے تو یہ دیکھیں ہم بھونتے جا رہے تھے آہستہ آہستہ سارا مویسچر ختم ہوتا جا رہا ہے اور گھی یا تیل اس سے الیدہ ہو جائے گا تو ایک اور اس کے لیے بہت ہی بہترین ٹپ ہے جب یہ آپ تیار کر لیں اور جب آپ اسے سرب کریں تو اس کے پر تھوڑا سا دیسی گھی یا مکھن ڈال دیں جو کہ بہت ہی مزیدار لگے گا چلیں جی ڈیش آؤٹ کرتے ہیں آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ